السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اجیب اسلامی چینل میں خوش آمدید آج میاں ٹاپک حج ہے حج اسلام کا پانچوارکوں نے حج عربی زبان کا لفظ ہے حج کے معنی ارادہ کے ہیں ارادہ سے مراد سفر کرنا ہے جب مسلمان حج کے لئے سفر کرتے ہیں وہ مسلمان آزمینہ حج کہلاتے ہیں حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذلحج مالا کیا جاتا ہے یہ آٹھ ذلحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل پانچ دن تک جاری رہتی ہے اور بارہ ذلحج کی شام کو مکمل ہوتی ہے اس طرح حج یادہ ہو جاتا ہے دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے اور حج کرنے والوں کے لئے بہت زیادہ عجل سواد ہیں لیکن جو لوگ ماند ہونے کی باوجود حج یادہ نہ کریں ان کی لئے سبت وعید ہیں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایہ نے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص استعادت ہونے کی باوجود حج ادا نہ کریں اس کے لئے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہوگے مرے یا نصرانی ہر مسلمانوں میں روحانی پاکست کی حاصل کرنے زندگی بھر کی گناہ بخش مانے اور نظم و ذکت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسی گھر میں حاضر ہو کا اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کرنے کا بہترین مغفران کرتا ہے ہر مسلمانوں کا عظیم دینی استعمال ہے دنیا بڑھتے لاکھوں مسلمان جمع ہو کر ایک جیسے لباس پہن کر فریضے حج ادا کرتے ہیں حج کی ادائیگی اور آقل بالغ سائے کے صدرات مسلمان مرد و عورت پر فرد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائے آمین سمہ آمین اب انشاءاللہ نیچ ویڈیو ہم لاکار ہوگی اللہ حافظ